اسلام علیکم دوستو میں جب آپ لوگوں کو فاریکس نیوز ٹریڈنگ کے حوالے سے تھوڑا سا اور گائر کرتے چلوں گا آج سے کچھ دن پہلے میں نے ایک اپنی سیکرٹ سٹریجری دی تھی جو نیوز ٹریڈنگ نیوز میں کام کرنا پڑتا ہے جس میں اور آدھے منٹ کے اندر تیس سیکنڈ کے اندر ایک ٹریڈ جو ہوتی ہے وہ کلوز ہو جاتی ہے لہو بہت اچھی تعداد میں پرافٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ بہت زیادہ مشہور ہو گئی اور آل ورلڈ کے اندر بڑے بڑے جو لوگ ہیں بڑے بڑے جو ٹریڈرز ہیں وہ سٹریجری پہ آگئے اور بہت زیادہ پرافٹ کمہ رہے تھے یہ جو پچھلے ویک تھا اس ویک میں اوورال ہمیں تقریباً پچاس پرسنڈ کا پرافٹ ملا ایکس ایم بروکر کے اندر کیونکہ جب ہم کوئی بہت ٹائم سے نا یہ جو ٹریڈنگ ہے یہ نیوز ٹریڈنگ ہی ہم ایکس ایم میں کر رہے تھے تو بدقسمتی کہہ لیں پچھلے ویک کے اندر ایکس ایم نے بہت زیادہ چیٹنگ کی بہت زیادہ پیمنٹ کھائی زیرو سپریڈ کہنے والا اکاؤنٹ جو ان کے ہمارے ساتھ بات ہوئی تھی وہ چودہ سپریڈ تک پہنچ گیا انہوں نے بہت سارے لوگوں کا نقصان تو کسی کے نہ ہوا لیکن بہت سارے لوگوں کا پرافٹ انہوں نے کھایا تو میں اس کے بعد ہمارے ایک ڈیسیئن ہوا ایک میٹنگ کے اندر کہ ہمیں ایکس ایم بروکر چھوڑ دینا چاہیے اور اس کے علاوہ ہمیں ایک ایسا بروکر آن لانا چاہیے جو برا کر ہماری جتنی بھی شرائطیں ان پر عمل کر سکیں تو اس حوالے سے ہمارے بہت زیادہ بروکر سے رابطہ ہوئے تو کسی نے ہماری باتیں مانی کوئی ہم نے مانی لیکن ایک اکاؤنٹ وہ تھا جس میں ہم سب نے انہوں نے ہماری ساری بات مان لی تو اس حوالے سے میں آجا آپ کی ویڈیو آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاتا ہوں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں اگر کوئی بھی ڈرائیور ہے ڈرائیونگ کرتا ہے تو جب تک اس کے پاس گاڑی اچھی نہیں ہوگی وہ جتنا مرضی اچھا ڈرائیور ہو جائے وہ شخص کامیاب نہیں ہو سکتا باقی لوگوں سے آگے نہیں جا سکتا تو دونوں شرطیں ہونے چاہیے گاڑی بھی اچھی چاہیے تجربے بھی ہونے چاہیے ڈرائیور بھی اچھا ہونے چاہیے تب ہی جا کر کام بات بنتی ہے تو ہماری سرٹریجلی ہو تھی یہ بہت ہی قیمتی سرٹریجلی تھی لیکن فار ایکس میں ایکس ایم بروکر اگر یہ ایکس ایم ہمارے ساتھ فراد نہ کرتا تو یہ جو لاسٹ ویک تھا اس ویک میں میں آپ کو تھوڑے سا بتاتا ہوں اس ویک کے اندر ہمیں تقریباً ایٹی پرسنٹ پرافٹ آ جانا چاہیے تھا تو ایک اور بات ہو اس سے پہلے جب میری ابھی تھوڑی دیر پہلے لاسٹ ٹائم بات ہو رہی تھی کمپنی والوں سے نیوز ٹریڈنگ کے والے سے تو وہ مجھے کہتے ہیں بے آپ نیوز ٹریڈنگ نہ کریں کیونکہ نیوز ٹریڈنگ ایک ہائی رسک کام ہوتا ہے تو یہ آپ کو مات ماننا پڑے گئی کہ نیوز ٹریڈنگ ہائی رسک کام ہے بہت زیادہ رسک کام ہے اس کو ہم نے بہت زیادہ ٹریڈ کی ہے اس کو نقصان سے بچنے کی تو یہ ایک الگ بات ہے کہ ہمیں دو سال میں لاس نہیں آیا ہمارا بہت سارا عرصہ ہو گئے اس میں لاس نہیں آیا لاس اس طرح آتا ہے کہ سو ڈالر کا فرق گرنے اکاؤنٹ ہے تو تین چار نیوزیں غلط ہو جاتی ہیں وہ ستر پہنجتر ڈالر پہ آ جاتا ہے پھر دو تین نیوزیں ٹھیک لگتی ہیں وہ ایک سو بیس ڈالر پہ چلا جاتا ہے پھر ایک سو چالیس پہ چلا جاتا ہے ان پر ہم ویڈرا کرا لیتے ہیں پھر مار نیچے آتا ہے جب لاس ہونے پہ آتا ہے تو پھر ستر پہنجتر میں مطلب یہ کہ اکاؤنٹ واش نہیں ہوتا توٹل پرافٹ میں رہتا ہے دو نیوزیں غلط ہو جاتی ہیں تین غلط ہو جاتی ہیں چار غلط ہو جاتی ہیں تو بروکر بہت لازمی ہونے چاہیے اگر آپ کے پاس بروکر ٹھیک نہیں ہے تو آپ کام نہ کریں دوسرا چیز بھئی میں جو بھی سٹریجری دیتا ہوں اس پہ میں پہلے ورک کرتا ہوں ورک کرنے کے بعد دیتا ہوں لیکن ایک سن کے حوالے سے میں نے کل ویڈیو دیتی تو کافی دوست تھے جو مجھ سے بار بار پوچھ رہے تھے اور انہوں نے اپنے پیمنٹ ویڈرا کرا لی ایک سن کو ایک بہت بڑا جھٹکہ بھی لگ رہا ہے بہت زیادہ لوگوں نے ویڈرا کرا لی ایک سن کے پیمنٹ تو وہ مجھے مجبور کر رہے تھے کہ اس میں آپ نے ہمیں جو نیو بروکر ہے یا کوئی اچھا سا بروکر آپ ہمیں سجیسٹ کریں تو پہلی چیز میں آپ سے ایک بار پھر کہتا ہوں کہ یہ بروکر میں نے یوز نہیں کر رہا میں کل سے یوز کروں گا اور اگر یہ بروکر انہوں نے جس طرح ماری شرائط مانی ہے جس طرح ہم سوچ رہے ہیں اگر انہوں نے اس طرح کی سروس دی تو پہلے ساٹھ پرسن پرافٹ ہم کہتے تھے ابھی انشاءاللہ سو پرسن سیون پر اوپر پرافٹ آئے گا اور لاس کے چانس بھی بہت کام ہو جائیں گے تو سب سے پہلے آپ نے ایسا کرنا ہے سب سے پہلے میں آپ کو لاسٹ اے ویک کی نیوز دکھاتا ہوں یہ دیکھ لیں یہ اس دن چار نیوزیں تھیں اے ایو ڈی کی وہ تو ہم نے کام نہیں کیا میں نے منا کیا تھا ایک سی ایڈیف کی تھی ایک جی بی پی کی تھی ایک یو ایس ڈی کی تھی اور اس سے کالج جمعہ والے دن جو تھی وہ بھی یو ایس ڈی کی نیوز تھی اور اس سے پیچھے بھی جی بی پی کے دو تین نیوزیں اور بھی تھی یہ اے ایو ڈی کی نیوز تھی یہ سی ای ڈی کی نیوز تھی یہ یو ایس ڈی کی نیوز تھی اور اس سے پیچھے بھی ایک دو جن نیوزیں تھی تو اس حوالے سے یہ ایک بہت اچھا بیگ گزرائے نیو سیڈنگ کے حوالے سے تو میں ابھی آتا ہوں نیو بروکر پہ سب سے پہلے آپ نے آنا ہے www.taniforex.com یہ اکاؤنٹ صرف ادھر سے اوپن کرنا ہے اس کے علاوہ اگر آپ اوپن کریں گے تو اس میں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی کہ آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ وہ سپریٹ زیادہ کرتے ہیں کام کرتے ہیں تو بیسٹ فار ایکس بروکر سافتہ ورلڈ پہ جانا ہے تو ادھر دو اکاؤنٹ اوپن ہیں ایک سپیشل ایف بی ایس ہے ایک سپیشل ایف بی ایس فار نیوز ریڈنگ ہے تو ان میں فرق یہ ہے کہ جو چیزیں میں کہہ رہا تھا ان سے تو انہوں نے ایک شرط لگائی کہ ہم اس اکاؤنٹ پہ کم سے کم پانچ سو ڈالر کا ڈیپازنٹ کریں گے تو میرے زیادہ تر دو جو لوگ ہیں وہ کام کرتے ہیں اس پہ پانچ سو ڈالر سے ان پر پی لیکن کچھ دوست ہیں جو نیو ہیں سیکھ رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو سو پچاس ڈالر والا اکاؤنٹ ہیں تو اس حوالے سے میں نے ان سے بات کر انہوں نے ایک سپیشل نیوز ریڈنگ کے لیے اکاؤنٹ دیا اور اس کا جو سپریڈ ہے وہ تقریباً تین پی پہ فکس سپریڈ ہے جو سب سے زیادہ ہمیں مار پڑتی ہے وہ مار پڑتی ہے ویریابل سپریڈ سے مطلب پہلے زیرو پن زیرو ٹو ہوتا ہے پھر جب نیوز آتی ہے تو چودہ چودہ سولہ سولہ سے سپریڈ چل جاتا ہے تو جو ہمارا پرافٹ ہوتے وہ خود کھا جاتے ہیں تو اگر آپ کے پاس پانچ سو ڈالر کا اکاؤنٹ ہے تو سب سے پہلے آپ نے ادھر کے لیے کہہر کرنا ہے یہ پانچ سو کے سامنے کے لیے کہہر کرنا ہے یہ بیسٹ اکاؤنٹ ہے اس کے ساری سیٹنگز آٹو ہو گئی ہیں وہ ہم نے میں آپ کے سامنے ایک فیک اکاؤنٹ بناتا ہوں ٹین منٹس ای میل پہ تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے تو اس میں ہماری آپ نے کسی سے کوئی چھیڑھانی نہیں کرنے یہ بات آپ نوٹ کریں اس کی جو سیٹنگز میں چھیڑھانی کریں گے تو وہ جو سہولتے وہ ہمیں دے رہے ہیں وہ آپ کو علاوہ نہیں کریں گے یہ ادھر سے میں ای میل کپی کر لیا ہے اور ادھر سے فل نیم لکھنا ہے یہ میں نے تنیف آریکس لکھ لیا ای میل یہ میں نے لکھ لیا اور یہ آئی ایک سیپٹ کریں گے اور اپن این اکاؤنٹ کر دیں گے جس آپ نے صرف اتنا سارا کام کرنا ہے ایک یہ کہتے ہیں کہ آر جی پارسورڈ ہم دیا ہے یہ نیو پاسپورٹ لگانا چاہتے ہیں یہ میں ای میل والا پاسپورٹ ہی لگا لیتا ہوں اسے گا پہ تو آپ اپنا لگائیں کیونکہ میں نے تو ایک ہو پلیز یوز سیمبل فرام زیرو ٹو وان تو یہ کہتا ہے کوئی بڑے انسے لگائیں کوئی چھوٹے انسے لگائیں فرض کریں میں لگا لیتا ہوں ٹی ہے ٹنی فاریکس ٹی فاریکس یہ میرے خیال میں نہیں میں چھوڑا چلو میں یہ ہی کر لیتا ہوں یہ آپ ہی اپنا خود لگا لیں کوئی بڑے انسے کوئی چھوٹے انسے تو یہ کہتا ہے نیو پاسور چلو میں کوئی اور آپ کو اس طرح سمجھا دیتا ہوں اس میں میں لگا لیتا ہوں ادھر سے میں کوئی کاپی کر لیتا ہوں بلکہ کاپی کو بھی چھوڑیں یہ میں یہ میں لگا لیتا ہوں پاسور تو یہ کہتا ہے کہ بڑے انسے بھی ڈالیں چلو خیر ٹی این ای ای ف او آر ای ایکس ایک دو تین یہ میں پاسور لگا لیتا ہوں تنی تین یہ دیکھیں یہ اکاؤنٹ اوپن ہو گیا اکاؤنٹ نمبر بھی آ گیا اور ادھر سے ہم نے ریجسٹریشن جو ہے وہ ہم نے کہا دیں گے جو ہماری ای میل ہے یہ اس کو تھوڑا بلا دیتے ہیں ٹائم ادھر سے ہم نے ای میل می ای ای ف بی ایس ڈارٹ کام سے ہم نے ویریفائی کر دیں گے یہ کہتا ہے آپ جو کنٹری او اکاؤنس یہ ہے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ ہماری جو کنٹری او پاکستان تو یہ لگ ان ہو گیا مطلب اس نے کہا سے ہمارا جو اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ پاسوارڈ ہے یہ ہمارا آ گیا تو یہ دیکھ سکتے ہیں ایسے کہ اکاؤنٹ بھی اوپن ہو گیا ای میل بھی کنفرم ہو گیا اپنا فون نمبر بھی ویریفائی کریں اور ایک اور چیز جو انہوں سے میں نے کہی تھی یہ جو کنفرم آئیڈنٹی ہوتی ہے یہ صرف آپ کے ایک آئیڈی کارڈ کی دو سائیڈیاں آپ بھیجیں گے تو وہ بھی آپ کی آئیڈنٹی ہو جائے گی دیپازٹ کے حوالے سے آپ دیپازٹ کر سکنے ویری ایزی اس کا دیپازٹ ہے اس کا انسٹینٹ ہے تو ویڈرا کے حوالے سے انہوں نے مجھے کہا ہے کہ زیادہ سے کم سے کم بیس منٹ کے اندر ہم آپ کو ویڈرا دیں گے اور زیادہ سے زیادہ جو ہمارا سپیشل اکاؤنٹ بننے گا اس میں اٹھالیس اٹھالیس گھنڈے بتائیں لیکن اٹھالیس گھنڈر میں نہیں ویسے یہ بہت جلدی کوشش کریں گے کہ جلدی ہو جائے مطلب ایک دن کے اندر اندر یہ ویڈرا کرا دیں گے اکاؤنٹ ایک دن کے اندر آپ کا اس اگر سسٹم سے آپ نے اکاؤنٹ بنایا تو ویریفائی ہو جائے گا اس کا سپریڈ نہیں ہوتا جو پانچ سو والا اکاؤنٹ ہے اور اس میں ایک اور چیز جو ایکسل نہیں دے رہا تھا میری بات ہو رہی تھی تو وہ کم سے کم پانچ پیپ کا پچاس پوائنٹ کا ٹریلنگ سٹاپ رکھتا تھا ان سے میں نے بات کی یہ ٹریلنگ سٹاپ بھی کم کر دیں گے اور اس حوالے سے ہم ایک ایسا آپ کو ایسا نظام بنا کر دیں گے جس میں پوری مہینے کے اندر تقریباً جو نیوز ہوتی ہیں وہ نیوز ہوتی ہیں انتالیس چالیس نیوزیں ہوتی ہیں تو اگر اس پہ کام کریں گے یہ جو پانچ سو ڈالر والا اکاؤنٹ ہے تو اس پہ اگر آپ کام کریں گے تو اس پہ آپ کو انتالیس کی انتالیس نیوزیں پہ آپ نے کام کرنا ہے اور امید اس بات کی ہے ویسے تو میں سو پرسنٹ کہتا ہوں لیکن آپ کو دو سو سی تین سو پرسنٹ بھی آپ کا پرافر منتری ہو جائے گا لیکن ہائی رسکی کام ہے کبھی نہیں کبھی لاس پی ہو سکتا ہے کبھی مارکیٹ تیز ہو سکتی ہے تو اس حوالے سے آپ کو میں پہلے پھر بتا دیتا ہوں یہ ایک ہائی رسکی کام ہے اور پرافر اسی میں آتا ہے جس میں رسک زیادہ ہوتا ہے لیکن اس میں آج تک لاس نہیں ہوا کیونکہ ہم مکمل طور پر مارکیٹ کو کنٹرول کرتے ہیں تو دوسری چیز یہ ایف بی ایس ہے اس میں میں نے پہلے کام نہیں کیا آج ہی ان سے بعد لاس ٹائم ہو رہی تھی تو اس حوالے سے آپ سے میں ایک اور چیز کہتا ہوں کہ نیکسٹ ویک کے اندر جو آپ لوگوں نے کام کرنا ہے وہ زیرو پونٹ زیرو ون ٹریڈ لگا کر چھوٹی سی ٹریڈ لگا کر آپ کام کریں تاکہ اگر کوئی پرابلم ہو جائے تو آپ مجھے بتائیں اگر انہوں نے کوئی چکر چیٹنگ وغیرہ کی تو پھر کوئی مسئل نہیں آپ اور میں اکٹھے ہوں گے ان کو بھی چھوڑ دیں گے نہیں ہوا جائے گا تو لیکن انشاءاللہ یہ کریں گے نہیں تو نیکسٹ ویک کے اندر آپ نے کام تھوڑے سے پیمانے پر کرنا ہے چھوٹا سے کام کرنا ہے اور اس کے نیکسٹ ویک میں بے شک آپ جب آپ کو یہ سہولتیں ساری دے دیں گے تو اس میں آپ نے کامنز کا بے شک زیادہ کر لیں تیسر ہے اس کا سپریٹ جو میں پہلے پانچ پر بتا تھا آپ بے شک تین پیپ رکھیں چار پیپ رکھیں سیوں پر سپریٹ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ ایک بیسٹ اکاؤنٹ ہے اس میں نیوز لیڈنگ کے حوالے سے لیکن یہ صرف ان لوگوں کے لئے جنہوں نے اس لنک سے کلک کیا اس کے علاوہ باقی لوگوں کا میرے پاس کوئی ورینٹی نہیں ہے دوسرا اکاؤنٹ ہے سپیشل ایف بی ایس اکاؤنٹ اس کا تین پیپ سپریٹ ہے فکس سپریٹ ہے اور یہ سپریٹ ایسا نہیں ہوگا نیوز ہو نیوز نہ ہو صبح ہو شام ہو دن ہو رات ہو یہ تین پیپ سپریٹ ہی رہے گا تو اس میں اگر آپ کا اکاؤنٹ میں پانچ سو ڈالر سے کم پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں اکاؤنٹ میں اس لگر پی اکاؤنٹ اوپن کریں اگر آپ پانچ سو یا پانچ سو اس لگر پانچ سو اکاؤنٹ اوپن کریں آپ اکاؤنٹ اوپن کریں تو آپ کو بہت اچھا پرافٹ آئے گا تو اس لگر پی آپ اکاؤنٹ اوپن کریں تو دیکھیں میرے اکاؤنٹ ہو اس کو میں لاگ آؤٹ کرتا ہوں تو اس کے بعد اس طرح کا آپ ہوگا جس طرح میں نے پہلے بتایا اس طرح کا آپ نے اکاؤنٹ اوپن کر دینا ہے دوسرا میں ایک بار پھر آپ کو کہتا ہوں اس پہ ہم نے زیادہ ٹائم کام نہیں کیا ابھی ان سے بات ہوئی آیا کہ ہمارے ان لنک سے جو اکاؤنٹ اوپن کرے گا تو اس کو ہم ایک بونس دیں گے بونس میں یہ ہوگا کہ اگر فرض کریں آپ سو ڈالر بونس کی مد میں لیتے ہیں تو جس ٹائم آپ کی بارہ سو لارس پوری ہو جائیں گے آپ کی چاہے وہ پرافٹ میں چاہے وہ لاس میں تو وہ جو سو ڈالر آپ کو آپ فرض کریں سو ڈالر لیتے ہیں تو بارہ سو لارس لگانے پہ لگانے کے بعد وہ سو ڈالر آپ کو گفت کر دیں گے سو ڈالر آپ کو فری میں کمپنی پیمنٹ کر دے گی تو اس حوالے سے اگر آپ کو کوئی کوئیسٹن بھی ہے تو آپ مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ اکاؤنٹ آپ ادھر اوپن کریں اگر آپ بیسٹ یہ ہے کہ آپ پانچ سو ڈالر اکاؤنٹ اوپن کریں اور اگر آپ کے پاس پانچ سو ڈالر کی ڈپازٹ نہیں ہے نیو ہیں تو آپ بے شک اس پہ بھی کام کر لیں یہ دونوں نیوز ٹریڈنگ کے لیے بہت بیسٹ رہیں گی اس کے علاوہ میں تھوڑی سی آپ کو دو چار چیزیں میں نے ایڈ کرنی تھی وہ میں آپ کو ایڈ کرنی بتا دیتا ہوں نیکسٹ ویک جو آ رہا ہے اس ویک میں ایک نیوز آ رہی ہے یہ دیکھ رہے ہیں انٹیوز ٹی وینس تے بودھ والے دن ایک شام ساڑے ہیں شام کو نیوز آ رہی ہے کروڈ آئیل کے بعد ہے ایک گیارہ بجے ایک ساڑے گیارہ بجے فومک ایکانومک پروجیکشنز ہے فومک سٹیٹمنٹ ہے فیڈرل فونڈ ریٹس ہے فومک پریس کانفرنس ہے تو یہ جو والی نیوز ہیں یہ نیوز جو ہیں یہ یو ایس ڈی کی یہ مارکیٹ کو ایک طرف پھینکیں گی یا یہ پھینکیں گی تین سو پیب دو سو تین سو چار سو پیب یا ان پر یو ایس ڈی کو پھینک دیں گی یا نیچے پھینک دیں گی تو اس حوالے سے اگر جو لوگ ساتھی میرے نیوز ریٹنگ پہ کام کریں تو ویسے تو میں آپ اسے کہتا ہوں کہ جس ٹائم نیوز ہو تو اسے دس بارہ سیکنڈ پہلے دس دس پیب پہ بائی سٹاب اور سر سٹاب لگانا ہے لیکن اس میں میں آپ کو کہتا ہوں کہ کم سے کم آپ نے بیس پیپ اون پر بیس پیپ نیچے سر سٹاب لگانا ہے اور تین پیپ یا دو پیپ پہ اگر ایف بی ایس پہ ٹریلنگ سٹاب ہوتا ہے تو آپ کو میں فول اجازت دیتا ہوں آپ پوری ویک کے اندر یہ نیوزیں آ رہی ہیں یہ ریڈ کلر کی نیوزیں پہ آپ نے کام کرنا ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس دس نیوزیں آ رہی ہیں نو نیوزیں آ رہی ہیں اور انزیڈی کی پیرامینٹلی الیکشنز آ رہے ہیں تو اگر آپ کے پاس انزیڈی کی کوئی ٹریل لگی ہے تو اس کو کلوز کر لیں اس ویک شروع ہونے سے پہلے پہلے ورنہ یا تو آپ کا ناغلاس ہو جائے گا زیادہ پرافٹ آ جائے گا تو آپ نے اگر ان اکاؤنٹ سے اوپن کرتے ہیں پانچ سو والے پہ تو بہت بیسٹ ہے اسے گرہ پہ اگر آپ اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں تو اسے گرہ پہ آپ بیش چیکو یہ پوری نو کی نو پہ ٹریل لگائیں اگر آپ کو پانچ پرسنٹ بیار میں پرافٹ ہوتا ہے تو آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ تقریباً چالیس پین داریس پرسنٹ پرافٹ آ جائے گا ایک سے مغیرہ تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس لیے پہ تو ہر بروکر کے اندر آتی ہے لیکن یہ جو ہماری ٹریڈ ہے جس جگہ سے مارکیٹ ہوگی زیرو ایشار یا تیس سیکنڈ کے اندر ہماری جو ٹریڈ ہے وہ فول ایکٹیو ہو جائے گی مطلب مارکیٹ ایک بائی سٹاپ ہے تو جیسی مارکیٹ آئے گی اس سے زیرو ایشار ایک سیکنڈ کے تین تیس میکر مایکرو سیکنڈ جس کو بولتے ہیں تو اس کے اندر یہ ٹریڈ ایکٹیو کر لیں گے یعنی بہت تیز سپیٹ ہے ان کے جو سرور کی ہے تو پھر آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے ادھر سے ایک اونٹ اوپن کرنا ہے تو اپنا جو نیکسٹ ویک ہے اس ویک کے اندر آپ نے چھوٹی ٹریڈ لگانی ہے پہلے ان کو دیکھنا ہے کیونکہ میں نے اس پہ پہلے کام نہیں کیا میرا ایکسپیرینس ان پہ زیادہ نہیں ہے لیکن امید ہے انہوں نے جس طرح ہم آئے ہمیں چیزیں دی ہیں ایک بہت اچھا پرافٹ آئے گا اور دوسرا اس میں یہ ایک نیوز کے حوالے سے ایک ہائی رسکی کام ہے اور اگر ہم نے ایک سو ڈالر پہ ایک سو ڈالر کمانا ہے تو وہ ہائی رسکی کام کے بغیر نہیں ہو سکتا لیکن اس کو میں نے اپنی طرف سے فل ٹرائی کر لیا اس کو اس طرح ہم نے بنا دیا ہے کہ اس میں جو رسک ہوگا وہ بہت کم ہوگا اس میں لاس ویسے کم ہوتا ہے لاس نہیں ہوتا دوسرا ایف بی ایس میں جو لوگ اس ایک ایک آنٹ اوپن کرتے ہیں تو اگر وہ باقی ایسے ہیں دس پیپ کا ایک سیم کے اندر انہ کو میں نے ایسے لگا ہوا تھا تو ادھر انہوں نے سات پیپ کا ایسے لگانا ہے اور یہ جو امپر والا ہے چھوٹا ایک آنٹ دس پیپ ہی اپنا ایسے لگانا ہے تو اس میں سات پیپ کا یعنی لاس ہوگا تو سات پرسنٹ کا ہوگا سات پیپ کا ہوگا اور پرافٹ ہوگا تو وہ آپ کے ٹریلنگ سٹاپ پہ ہے آپ کی قسمت پہ ہے تو امید ہے آج کی آپ کو ویڈیو میری پسندہ ہی ہوگی اگر اس کے حوالے سے آپ کوئی اور چیز بھی مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں یا کوئی اور بات مجھ سے بتانا چاہتے ہیں تو آپ مجھ کومنٹس کریں باقی دوستوں کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے جو چیز ان کے ذہن کے اندر نہیں ہوتی وہ بھی ان کو پتہ چل جاتی ہیں تو میری دعا ہے میری کوشش بھی یہ ہے کہ ایک میں آپ کو ایسی سٹریجری دے دوں تاکہ جو نیو دوست ہیں پرانے دوست ہیں تو وہ سب ایک بہت اچھا پرافٹ کما سکیں فاریکس میں تو مجھے اجازت دیجئے کل تک پھر ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملیں گے اپنے خیال رکھئے اللہ حافظ